ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ایس ایم آئی آئی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس پہ ریکمینڈیشن بھی دیتے رہتے ہیں آج سٹاک مارکٹ میں پھر بہت بڑی ریلی دیکھی گئی ہے اور آج بھارتی ایر ٹل میں بہت اچھا پرپورمس دی ہوئی ہے آج بھارتی ایر ٹل کے سٹاک میں بہت بڑی ریلی دیکھی گئی ہے اور ریلائنس کے سٹاک میں بھی اچھی تیجی دیکھی گئی ہے تو کل کے دن بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بینکس نے بہت اچھا پرپورم کیا ہوا ہے اور سٹاک مارکٹ بہت اوپر بند ہوئی ہے تو لارج ٹو اور تھری ڈیز میں سٹاک مارکٹ میں بہت اچھی تیجی دیکھی جا رہی ہے لارج کیپ جو سٹاکس ہیں بہت اچھا پرپورم کر رہی ہیں تو اس لیے آپ کو ہم یہی ریکمینڈیشن دیں گے کہ آپ اچھے کوالٹی کے سٹاکس کو آپ اپنے پورٹفولیو میں اہیڈ کریں اور ان کو ہولڈ کریں فور دا لانگ ٹرم کیونکہ جدی آپ نے ملٹی بیگر ریٹرنز پر آپت کرنے ہیں اچھے ریٹرنز پر آپت کرنے ہیں تو آپ کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرنا ہوگا اچھے کوالٹی کے سٹاکس کو پک کرنا ہوگا تو آج بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں بالا جی امائنز کے سٹاک کے اوپر اور اس کے نئے ٹارگٹ نکل کر آ رہے ہیں HDFC سکیورٹیز نے اس سٹاک پہ نئے ٹارگٹ دیے ہوئی ہیں تو اس نیوز کو بھی ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اور اس کامپنی کے سارے فنڈامنٹلز ایکے کر کے جانیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں اس سٹاک میں کس طرح کی انویسمنٹ سٹیٹیجی اپنانی چاہیے کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم میں اس سٹاک میں بہت بڑی تیجی دیکھی گئی ہے بہت اچھی ریلی دیکھی گئی ہے کیا یہ سٹاک آنے والے ٹائم میں اچھا پرفارم کر پائے گا سو سارے ڈیٹیل ایک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے آپ آن تک ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا سب سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے جدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیجئے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے بالا جی امائنز پہ لیٹس نیوز جو ہے وہ سٹاڈی کر لیتے ہیں HDFC سیکیورٹیز کی طرف سے بالا جی امائنز پہ ایڈ کل آئی ہوئی ہے اور اس کے جو نئے ٹارگیٹ نکل کر آ رہے ہیں they are at روپیس 38005 and the time period given by the analyst is one year when this stock can reach the defined target تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو next one year کے لیے اس stock میں بہت ہی positive momentum دیکھا جا رہا ہے اب ہم سب سے پہلے اس company کی details جانیں گے so this company was started in the year 1988 and this is a small cap company with market capitalization of rupees 10,967 crore and this company is operating in the chemicals sector تو اب ہم آگے بڑیں گے اور اس company کے جو لیٹس quarter کے results ہیں وہ چیک کریں گے financials دیکھیں گے for the quarter ended on the 30 june 2021 the company has reported a consolidated total income of rupees 451 crore and this has been increased by 8.22% from the last quarter total income of rupees 7,417 crore تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس company کی جو total income ہے quarter on quarter basis پہ بہت ہی بڑیہ growth show کر رہی ہے and the total income has been increased by 101% from the last year same quarter total income of 224 crore تو یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو اس company کی جو year on year basis پہ quarterly income ہے وہ بہت ہی بڑیہ growth show کر رہی ہے اور اس company کی جو quarterly income ہے year on year basis پہ double سے بھی زیادہ increase ہو گئی ہے یہ بہت ہی positive indication ہے اور اس کے جو numbers ہیں بہت ہی strong نکل کر آ رہے ہیں جب ہی کسی بھی company کے numbers strong آتے ہیں کسی quarter میں تو اس company میں آنے والے time میں اور بھی positive جو ہے momentum دیکھا جاتا ہے اسی لیے جو brokerage form ہے اس stock پہ بہت ہی bullish دیکھ رہے ہیں and the company has reported a net profit after tax of rupees 97.40 crore in the latest quarter تو اب ہم آگے بڑیں گے اس کا investment rational جان لیتے ہیں اس کا business study کر لیتے ہیں جو بالا جی مائنز ہے company ہے اس کے business point of view سے different details check کر لیتے ہیں so the brokerage firm has given an ad recommendation due to different points the first one is the robust demand from the pharma and agrochemical sector that comprises 77% of the revenue mix تو اس کمپنی کا جو 77% کا revenue ہے that comes from the pharma and agrochemical sector تو اس کمپنی کی جو demand ہے وہ آنے والے time میں بہت ہی increase کرنے جا رہی ہے اس sector کی demand بھی بڑے گی اور اس کمپنی کی demand بھی آنے والے time میں بڑے گی the second positive point is ramp up in the BSCL production تو اس کمپنی کی جو production ہے that is also going to increase then third point is doubling of methyl mines by financial year 24 to financial year 24 تک اس کمپنی کی جو methyl mines کی production ہے وہ بھی increase ہونے چاہ رہی ہے double ہونے چاہ رہی ہے fourth one is the capacity addition and fifth one is the production of the production linked incentive scheme that will provide the significant growth potential therefore the quarter one abita and apat have been estimated as 17% and 22% higher than the estimates تو اس کمپنی کے جو quarter one کے results آئے ہیں اس میں اس کمپنی کا جو ابیٹا ہے اور جو پیٹ ہے that has outperformed the estimates تو estimates کو بھی انہوں نے بیٹ کر دیا ہے اسی لئے اس کمپنی پہ جو بروکری فرم میں بہت ہی بیولیش ہیں because they are having lower anticipated raw material cost lower than expected expenses and lower than the expected finance cost and lower than the expected tax تو اس کمپنی کے جو margins ہیں they will continue to improve in the coming time تو اب ہم آگے بڑھیں گے تھوڑے اور ڈیٹیل اس کمپنی کے چیک کریں گے سب سے پہلے اس کمپنی کی stock کی performance دیکھ لیتے ہیں تو ایک دن میں اس stock میں flatter جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو trading نکل کر آ رہی ہے اور یہ جو stock ہے 3417 روپیز پہ close ہوا ہے اب ہم آگے بڑھیں گے اس کی پاسٹ 5 ڈے کی performance دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ 6.85% کے positive returns دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کا جو چارٹ پیٹرن ہے بہت ہی positive uptrend شو کر رہا ہے اب ہم آگے بڑھیں گے اور اس کی ایک منت کی performance دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ 23.09% کے returns دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کمپنی کا جو چارٹ پیٹرن ہے وہ بھی بہت ہی positive uptrend شو کر رہا ہے جدی ہم اس کمپنی کے سپورٹ لیول ڈھونڈیں تو پہلا جو سپورٹ لیول ہے وہ 2800 پہ نکل کر آ رہا ہے جہاں پہ اس stock نے ریلی شو کی ہوئی تھی اس کے بعد اس میں پھر consolidation آئی تھی اور اس نے اوپر سپورٹ ہے 3200 پہ بنایا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو last one month میں اس chart میں بہت positive momentum بن رہا ہے پہلے lower sport level تھا اب اس company سپورٹ level ہے higher increase ہو گیا ہے 3200 پہ ہو گیا ہے اب اس company میں positive momentum جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے جدی ہم past six month کی بات کریں تو یہاں پہ 169 پرسنٹ کے multi bag returns دیکھ نے کو مل رہے ہے اور chart pattern بہت bulis trend show کر رہا ہے جدی ہم بان year کا data دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت بڑی multi bag returns دیکھ مل رہے ہیں اور اس stock نے last year میں 448 percent کے multi bag returns جو ہیں اپنے investors کو بنا کر دیے ہوئے ہیں اور chart pattern بہت بڑی 923 percent کے round returns دیکھ مل رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو 2020 کے بعد اس stock میں steep price جو ہے وہ دیکھ مل رہا ہے بہت بڑی stock pattern دیکھ مل رہا ہے تو یہاں جدی ہم company price starting from the one week to three years تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے جو performance ہے بہت ہی consistent نکل کر آ رہی ہے one week میں 6.69 percent returns 1 month میں 21 percent returns 3 month 42 percent year till date 268 percent returns and three years میں آپ دیکھ سکتے ہو 493 percent کے multi bagger returns دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس company جو performance بہت ہی consistent ہے اور جیسے ایسے آپ اس کو long term کے لیے hold کرتے جاؤ گے اور اس company کے returns بہت جائیں گے تو بہت consistent performance company کی نکل کر آ me میں اس company کا جو ریون آ ھرٹین ھنڈ 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 جدی ہم اس company کا share holding pattern دیکھیں تو promoters are holding 53.67% stake جدی ہم FIIs کا data 2.35% stake نکل کر آ رہا ہے DIA کے پاس 43.67% stake and public is holding nearly 0.01% stake تو یہاں پہ بہت mix share holding pattern نکل کر آ رہا ہے جدی ہم آگے پڑیں اور اس کا جون 21 تک یہ fix share holding pattern نکل کر آ رہا ہے کوئی change دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے لیکن جدی FIIs data دیکھیں تو یہاں پہ stake 1.74% سے 2.35% ہو گیا ہے from the June 22 21 یہاں positive indication نکل کر آ رہی ہے جدی DIA data دیکھیں تو یہاں slight reduction دیکھنے کو مل رہی ہے جدی public data دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی reduction دیکھ نے کو مل رہی ہے تو انٹ میں ہم اس کامپنی کی فنینشل پر فورمانس جو ہے وہ 20 8 پرسنڈ and operating profit کی جو ہے c اگر growth that is 25 پرسنڈ تو بہت positive growth نکل کر آ رہی ہے and market capitalization is also high in the industry price to high in the industry تو آپ میں دیکھ سکتے ہو یہ جو کامپنی بہت strong company نکل کر آ رہی technical are also very very bullish بہت بڑی multi bagger stock نکل کر آ رہا ہے last years میں بہت multi bagger returns بنا کر دیئے ہوئے ہیں continue growth show کی ہوئی ہے آنے والے time میں بھی company growth continue رہ سکتی ہے کیونکہ business growth analysis positive نکل کر آ رہا ہے and we ہم آپ کا thanks کہتے ہیں آپ نے ہمارے چی ویڈیو پیش کرتے رہیں گے